نمسکار نبی ٹی آن لائن دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ پرلوی اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کسان آندولن ختم ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کا فیصلہ آج ہو جانا ہے یعنی ایک سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے قریب قریب کہہ سکتے ہیں کہ تیرہ مہینے اور اس تیرہ مہینے میں بہت کچھ ہوا خبروں کے ذریعے آپ نے بہت کچھ پڑھا تصویروں کے ذریعے آپ نے بہت کچھ دیکھا سمجھا لیکن کیا آج کسان آندولن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ دو بجے اس کے بیٹھک کرنے والا ہے اور اس بیٹھک میں فیصلہ لیا جائے گا لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ آخر کر کسانوں کی مانگے کیا ہیں کسانوں کی چھے مانگے ہیں جو مانگے انہوں نے سرکار کو بھیجی ہیں آپ کو ایک سرسری نگاہ سے ہی بتا دیتے ہیں کہ آخر کر ان کی مانگے کیا ہیں دراصل ایم ایس پی پر قانون چاہتے ہیں سرکار دوارہ پرستاویت ویدیوت ادنیم سنشودھن ویدھیک دوہزار بیس سے اکیس کا ڈرافٹ واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں راشتری رازدھانک شیطر اور اس سے جڑے کشیطروں میں وائیو گنوٹتہ پربندھن کے لیے آیوگ ادنیم دوہزار اکیس میں کسانوں کو سزا دینے کے پرابدھان کو ہٹایا جائے یہ مانگ کر رہے ہیں دلی ہریانہ چنڈیگڑ یوپی اور انیک راجیوں میں ہزاروں کسانوں کو ساندولن کے دوران یعنی جون دوہزار بیس سے لے کر اب تک سیکڑوں مقدموں میں فسائے گیا ہے ان کا کہنا ہے اور ان کیسوں کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں لکھیم پور کھیری ہتیا کانڈ کے سوتردھار اور سیکشن ایک سو بیس بی کے ابھیوکتہ اجائے مشرات تینی کو برخواست اور گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور چھٹی مانگ ان کی یہ ہے کہ سات سو کسان جون دولن کے دوران شہید ہوئے ان کے پریوار کو معافظہ دیا جائے اور ان کے پنرواز کی وستہ کی جائے اور اس کے ساتھ ہی شہید کسانوں کی سمرتی میں ایک شہید سمارک بنانے کے لیے سنگو بورڈر پر زمین کی وستہ کی جائے یہ مانگے ہیں لیکن ان مانگوں پر سرکار کا اپنا ترک ہے سرکار کا کہنا ہے پہلے آن دولن واپس لیجے ختم کیجے اس کے بعد ہم آپ کی مانگوں کو مانیں گے زیادہ بات چیت کرتے ہیں پورے مسئلے پر چرچہ کرتے ہیں ستھے کام جی سے ستھے کام جی میرا سمپل سا ایک سوال یہ ہے ایک ایک کر کے اگر ہم چھےوں مانگوں پر دھیان دیں جو چھے مانگ ہیں ان کی پہلا ایم ایس پی پر قانون آپ کی رائے میں بات بن سکتی ہے پلوی ابھی ایک اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں لیٹیشٹ اپ ڈیٹ کسانوں نے اپنا رکھ سکت کر لیا خاص طور پر ایم ایس پی کانون کو لاغو کرنے والے مددے پر ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں ایم ایس پی کانون آپ کو لاغو کرنا ہوگا یا اگر آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں تو ایم ایس پی جو پینل بنے گا اس میں کیول کسان ہو ایم این کی جو کرشی کانون کا جو سمرسن کر رہے تھے جو پہلے تین ریپیل ہو چکے ہیں طریقہ فارم لو اس کو سمرسن کرنے والے لوگ اس میں نہیں ہو نہیں تو مشکل ہوگی اور ہم اس پر بیٹھ کے بات نہیں کر پائیں گے تو کسانوں نے یہاں پہ ایک رکھ سکت کر لیا ہے دوسرا معاوزے والے میٹر پہ رکھ زیادہ سکت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب موڈل کے ادھار پہ معاوزہ ملے تو میں پنجاب موڈل کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں پنجاب سرکار جو کسانا نولن میں کسانوں کی موت ہوئی ہے ان کو پانچ لاکھ روپے معاوزہ اور ان کے جو بھی نکٹم پریوار کے لوگ ہیں ان کو نوکری دینے کی گھوشنا کر چکی ہے تو وہ موڈل چاہتے ہیں سرکار ابھی اس موڈل پہ جو انہوں نے پرستاؤ دیا ہے کسانوں کو اس پر چپی ساز رکھی ہے آپ نے ابھی بولا بھی ہے کچھ دیر پہلے کہ ان کا کہنا ہے سرکار کا کہ آپ پہلے آندولن خند کریں باقی ساری چیزوں پہ ہم اس کے بعد ذکر کریں گے اس پر چرچہ کریں گے اس کو مانیں گے بھی پلویس کے علاوہ کسانوں کی جو ایک بہت اہم مانگ ہے وہ چار ہیں کہ جو پچھلے ایک سوا سال کے اندر آندولن چلا اور اس دوران کسانوں پہ جو کیس درج کیے گئے سرکاروں کی طرف سے الگ الگ راہ سرکاروں کی طرف سے اس کو جلدی سے جلدی واپس لینے کی گھوشنا کرے سرکار کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر ابھی سرکار یہ اس کی گھوشنا نہیں کرتی ہے تو آنے والے ٹائم الیکشن ہے پانچ راجیوں میں تو شاید وہ اس میں یہ گھوشنا نہیں کر پائے گی تو اس پر اپنا رخ جو ہے کسان نیتاؤں نے اور اس کی ایم نے سخت کر لیا ہے اور یہاں پیچ پھنس گیا ہے سرکار کے ورش منتریوں کے ابھی بیٹھا کھونی تھی کچھ دیر پہلے ہوئی بھی ہے خود پرسان منتری نرین موڈی نے مورچہ سمحالا ہے ان کے ساتھ راجنا سنگھ نرین سنگھ توبر کرشی منتری جو ہیں وہ نرمالا سیتا رامان پشمی یو پی کے جو سانساد ہیں بی جے پی کے ان کے ساتھ ان کی بیٹھا کھوئی ہے چونکہ پشمی یو پی میں بی جے پی کا بڑا ایک مطلب پچھلی بار الیکشن میں وہ جیت ملی تھی تو وہ بی جے پی اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے کہ وہاں جاٹ نیتاؤں کا جاٹ کا وہ گھڑ ہے تو ان کو منانے کی کوشش چل رہی ہے اس بھی جو یہ پینچ پھسا ہے ابھی کسان نیتاؤں کے اس کیم میں جو پانچ لوگوں کا پینل گھوشت کیا تھا ان کی ابھی بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھک میں یہ تیہ ہوگا کہ جو سرکار نے پرستاؤ دیا ہے پانچ شے پرستاؤ جیسے کی آپ نے بھی چرچہ کی بزلی قانون کھولی کر تو انہوں نے سرکار نے یہ پرستاؤ دیا ہے اس کیم کو کہ ٹھیک ہے وہ سب کی باتیں سنکے ہی کوئی بل سنساد میں پیش کرے گی یعنی وہ میٹر تو موڑا موٹی سلج گیا ہے موڑا ہے لیکن جو سب سے جو اہم میٹر ہے blev ایم ایس پی پی ایم ایس پی پی وہ یہ کہیں نہ کہیں کسان نیتا بھی ماننا ہے کہ ترون سے کانون مان کر رہے ہیں اس پر تو کانون تو نہیں بنے گی لیکن وہ یہ چہا رہے ہیں کہ اس پینل میں کہول کسان ہو یہاں سرکار کو اپتی ہے کیونکہ وہ term and condition پر یہاں بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ بھی سنیوکت کری صحیح مورچہ کہیں کسان ہو ہیں لیکن کسانوں کو پتہ ہے یہ بات ابھی منصور کا جو میٹر ہے کسانوں پر جو کیسز ہوئے کیس وہ واپس نہیں لیے گئے تو کسان نیتا کہیں نہیں کہیں چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہتھوڑا گرم ہے لوہا گرم ہے ہتھوڑا مارا جائے کہ سرکار کو منا لیا جائے کہ بھائی آپ کسانوں سے پر جو کیس درج ہیں وہ واپس لے یہاں سرکار کے سامنے ایک دکت یہ بھی ہے کہ کچھ گمبیر دھراؤں میں بھی کیس درج کیے گئے ہیں کسانوں پر اس میں کئی گمبیر دھراؤں میں کیس درج ہے کچھ ایک ہتیاں ہوئی تھی سنگھو بورڈر پہ وہاں گمبیر دھراؤں میں کیس درج ہے تو سرکار اس پہ کیسے ایکشن لیتی ہے کیا سٹینڈ لے گی اس پہ بھی ابھی کوئی تیہ نہیں ہو پایا اور کسان نیتا کہیں کہیں دباہ بدانے کی کوشش کر دیا سرکار پہ سرکار چکے الیکشن ہے جنوری فروری مارچ میں تین پانچ اسٹیٹس میں تو سرکار بھی بیک فوٹ پہ ہے کرشی قانون ملو ریپیل ہو چکا ہے واپس ہو چکا ہے اب سرکار یہ چاہ رہے کہ یہ مداب رہے نا تو جلدی سے جلدی ایکشن لینا چاہ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی چل نہیں ہے بیکڈو بیکڈو ٹاک بھی چلی رہا ہے تو دیکھنے والی بات ہے کہ ابھی ترانس ایکشن کیا لیتی ہے سرکار اور یا اس کے ایم اس پہ کیا فیصلہ کرے گا دو بجے ان کی میٹنگ ہونی ہے تو جو پانچ پینل کے لوگ ہیں اس پہ سرکار کے پرسطہ ہوا پہ چرچہ کریں گے پھر وہ اس کے میٹنگ میں جا کے وہ بتائیں گے تو فیلحال ابھی جو آج جو بھی دو تین بیان آیا ہے کسان نیتا ہوں کے شیو کمار کرکا جی کا ان کا ساب ساب کہنا ہے کہ تین میٹر جلدی سے سرکار ہاں کہتے ہم آندولن ختم کر دیں گے لیکن سرکار کے کہنا ہے کہ پہلے آپ آندولن ختم کریے تب ہم تین میٹر پہ بات کریں کچھا وہ تین میٹر جی تین میٹر ہے ایم ایس پی قانون میں کیول کسان ہوں گے پینل میں محف کریے گا اس کے علاوہ کسانوں پہ درج مقدمے واپس ہو اور جو کسان آندولن میں کسان قریب سات سو کسان جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے ایم کے نیتا کہ سات سو کسان مار گئے ہیں ان کو پنجاب موڈل پہ محافظہ ملے یہ تین میٹر پہ ابھی بات اٹھکی ہے اور پینچ فسا ہوا ہے شیو کمار کا کہا یہ بیان کسان ابھی کس در پہلے ہی آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک سرکار یہ مانگ نہیں مانے گی ہم ماندولن ختم نہیں کرنے والے ہیں اچھا ساتیکام جی ایک بڑا ایک الگ سا سوال میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے کیسز واپس لینے کی بات چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پر تیار ہوگی ماننے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی کہا کہ بہت گمبیر دھارائیں بھی ہیں اب ان کی ان کیسز کو واپس لینا بھی صحیح نہیں ہے یہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی بھی ہو سکتا دیکھیں سرکار نے کہا کہ پہلے آپ اندولن ختم کریے تب ہم کیس واپس لیں گے لیکن اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو گمبیر دھاراؤں میں کیس درج ہیں اس پہ سرکار کیا ایکشن لے گی اور کہیں نہیں کہیں کسان نتاؤں کو بھی یہ ڈرس عطا رہا ہے کہ جو جو گمبیر دھاراؤں میں کیس درج ہیں یا جو جن کسان نتاؤں پہ کیس درج ہیں اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو پھر وہ بہت لمبا فنس جائیں گے اس میٹر میں اور سرکار لگاتاروں کو اطالت اور مقدموں کا سامنا کرنا پڑے گا تو کہیں نہیں کہیں وہ سرکار سے یہ مطلب ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ آہ بیلنس کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کیس واپس لیجے تب ہم آندولن واپس لیں گے بیچ کا راستہ ہو سکتا ہے کچھ نکال ہے لیکن گمبیر دھاراؤں والی جو بات ہے ہو سکتا ہے اگر سرکار وہ واپس بھی لے لے تو کچھ داخل ہو سکتے ہیں کوٹ میں پھر اس پہ سرکار کو جواب دینا پڑ سکتا تو ابھی اس پہ میٹر فسا ہے ابھی اس پہ کچھ بھی سرکار نے کوئی بھی رکھ پشت نہیں کیا ہے اور کسان نتاؤں کہیں کہیں چاہ رہے ہیں کہ جلی سے بیچ کا کچھ راستہ نکال کے یہ کیس والا میٹر جو ہے حل کرانے پھر اس کے بعد ختم کرنے کی تیاری ہو تو یہ ساری چیزیں بھی جو بیٹھک ہونی ہے اس کے ایم کی اس میں وہ ساری چیزیں تیہ کی جائیں گی سرکار کی بھی جو بیٹھک ہو رہی ہے جو پی ایم موڈی کے بھی گزر پہلے سنسدھ بھون میں ورشن منتریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے ضرور کہیں کہیں اس میٹر پہ بات ہوئی ہوگی کہ اگر اس کو لیتے ہیں تو کیا اثر ہوگا کیا نہیں ہوگا مہاوزے والے بات پہ تو بیچ کا راستہ تو نکل لائے گا پانچ لاکھ کی جگہ کچھ کم ہو سکتا ہے مہاوزہ نوکری کی بات میں بھی کچھ بیچ کیا راستہ نکل سکتا ہے لیکن مقدمے واپسی والے پہ ابھی کچھ کچھ لگتا ہے میٹر فسا ہوا ہے اچھا ایک پینچ مان لیتے ہیں فس گیا تو امید کریں کہ آج کسان آندولن کے ختم ہونے کی جو امید دکھ رہی تھی وہ نہیں ہوگی یعنی کسان آندولن چلتا رہی ہو کہ راکیش ٹکیت کے بھی بیانوں کا اگر ذکر کرتے ہیں تو وہ روز ایک نئی مانگو کے ساتھ آ جاتے ہیں آج کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو سرکار نئے ٹریکٹر دے اور تو دے ہی سکتی ہے ان کے پاس تو پیسے ہیں تو اس طریقے کی جو چیزوں ہوں دھیرے دھیرے نکل کر سامنے آ رہی ہیں اگر ایک بھی کہیں بھی ایک پینچ پھستا ہے تو جو امید کر رہے تھے کہ ختم ہو جائے گا وہ ابھی کیا چلتا رہے گا دیکھیں سرکار اب سیدھے سیدھے چھے مانگو پر ویچار کر رہی ہے جو آپ نے بتایا شروع مہی پہلے پرالی جلانے کا جو کیس تھا اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا یعنی کہ وہ اپراد کی شرنی میں رہا نہیں ایک مانگ تو ان کی پوری ہو گئی دوسری مانگ ایم ایس پی پہ کیول کسان ہو سرکار اس پہ بھی بات کر سرکار کی طرف سے کوئی ادھیکاری اس میں شامل ہو جائے یہ بات بھی مان لیں گے موازے پہ بھی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے کیول راستہ جو ابھی cases واپس لینے پہ وہ فسا ہوا ہے رہی بات رکش ٹکیٹ کی تو رکش ٹکیٹ بھی کوپتہ ہے پشمی ایوپی کے چارٹ نیتا ہے وہ کسانوں کے بڑے نیتا ہے ان کو معلوم ہے کہ آنے والے ٹائم ایوپی میں الیکشن ہے سرکار پہ پریشر بنائے آجا کچھ ایسی بات اور منوان لی جائے سوچ کرنا چاہے تو ان کے لیے بڑے فائدے کا ساؤدہ ہوگا رہی بات ٹیکٹر دینے کی بات تو دیکھیں یہ ایک طریقے سے آپ نے بیان دے دیا کہ سرکار ٹیکٹر دے دے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ سب کسانوں کو سرکار ٹیکٹر دے نہیں سکتی افکورس اس کے لیے آپ جائے سرکار کے انہیں کئی سارے option دے رکھیں آپ لوگ لے کے ٹیکٹر لیجئے لیکن یہ بات ان کی مانگ جو ہے وہ کہیں بس ایک بیان کے طرف پہ لیجئے مانگ تو مین چھے ہی ہے کسان موچ ہے کی جس پہ سرکار بات کر رہی ہے بچار کر رہی ہے اور فیصلہ انہی پہ ہونا ہے رہی بات اندولن ختم ہونے کی تو پینس تو فسا ہے کیونکہ کسان نیداؤں کو پتا ہے کہ ساتھ سو تو کسان جو دعوہ کر رہے ہیں کہ مر گئے اس کے علاوہ ہزاروں کسانوں پہ کیس ہے پوری دیش بھر میں ان کو واپس کروانا ضروری ہے کیونکہ کہ اگر وہ واپس نہیں کرائیں گے اور کسان اندولن ختم کر لیں گے تو جب ان علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کی بات اٹھے گی بھائی ہمارے اوپر کیس درز ہو گیا ہم ہمیں تو روز روز عدالتوں کا چکر لگانا پڑ رہا ہے تو آپ نے یہ بات مانی ہے کیوں تو یہاں پہ پریشر بنانے کی چیز کا مطلب اس کے ہم کوشش کر رہی ہے دیکھتے ہیں کہ سرکار اس پہ بیج کا راستہ کیا نکالتی ہے سرکار کا تو کہنا ہے کہ پہلے آپ اندولن ختم کریے لیکن جس طرح سے ابھی پریشر پولٹکس ہو رہا ہے کسانوں کے تھوڑ ہو سکتا ہے کہ سرکار بیج کا کوئی راستہ نکالے اور جو آج دو بجے کی بیٹھک ہے اس کے بعد یہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں اور جو آج اندولن ختم کرنے کی گھوشنہ ہونے کی بات ہو ہوئی تھی اس کو اور آگر تک ٹال دیں اور ایک دو دن اور لگے اور اس کے بعد سرکار کے طرف سے کچھ نیا پرستاؤ ہے اور پھر یہ بیشار کریں تو ابھی ہے ابھی تو ابھی توراً تو اندولن ختم ہونے والا نہیں لگ رہا ہے ایک دو دن کے اندر ہاں مطلب اب کسانوں کو یہ ایک چیز میں آپ کو ایک کلیر کر بات بات آ دوں کسان ایم ایس پی اگر سب پر مان جائیں گے وہ چاہ رہے ہیں کہ اول کسانوں پر جو درجہ ہیں وہ واپس ہو جائیں انہیں معلوم ہے کہ اگر کس نہیں واپس ہوا تو ہزاروں کسان اس میں ہم عدالتوں کے چکر لگائیں گے تو کہیں کہیں ان کے لیے ان کے ساکھ پر بٹا ہو جائے گا کہ یہ کسان تو ہمارے عدالتوں میں جا رہے ہیں آپ نے اندولن کیا ہے امیس پی اگر کرشی بیل تو کرشی قانون تو واپس ہو گیا لیکن ہم بھنس گیا تو یہ چیزیں ہیں تو ابھی کسان نیتہ لگاتا ہے اس پر بات کریں گے بیچ کا راستہ تو نکلے گا اندولن فیلحال آج مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آج شام تک کچھ ہوگا سرکار اگر کچھ پرستاؤں دیتی ہے تو پھر کسان نیتہ اس پر بات کریں گے بیٹھے کریں گے تب ہی کچھ کچھ بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے اچھا وہ بیچ کا راستہ اگر پسند آتا ہے کسانوں کو تو بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ نظر تو اسی پر ہے کہ کسان آندولن ختم کب ہوگا کیونکہ اگر بیانوں پر غور کریں تو سب سے زیادہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کسان ابھی موڈ میں ہے نہیں آندولن ختم کرنے کے وہ جو چھ مانگے ہیں ان میں جہاں پر ایک معاملہ پھس سکتا ہے جو پینچ پھس سکتا ہے وہ وہیں ہو سکتا ہے کہ جو مقدمے ہیں انہیں واپس لیا جانا اب اس پر سرکار کس طریقے سے ایک بیچ کا راستہ نکالتی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا اور شام کو تو یہ پتا چل جائے گا کہ آخر کر کسان آندولن ختم ہو رہا ہے یا ایک ہفتے تین دن اور چلے گا یا پھر چلتا رہے گا موسیقی